بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صرف دو گھنٹے میں اپنے گھر پر ہی کیسے ایک وی آئی پی احلی امتیار کر سکتے ہیں پہلے ہم اس میں دال چنہ ڈالیں گے دال چنہ کی جو کوانٹیٹی ہے وہ ہے چار کلو چار کلو دال جو ہم پہلے دولیں گے اچھے طریقے سے دال دوستو یہ گوشت ہے جو ہم نے پہلے بوائل دیا ہوا تھا اس کو ہم اس چاولوں دنوالے دتیلے میں ڈالیں گے اس میں میں نے پہلے سے گھی ڈالا ہوا ہے اس کو اب ہم میش کر لیں گے اچھے طریقے کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کو اچھے طریقے سے میش کرنے سے اس کی لے صدق ہے اس کو میش کرنے کے بعد جو ہم اس میں گھی ڈالیں گے وہ گھی ڈالیں گے جو ہم نے پہلے مکیاز برون کر کے اس کی جو تری نکالیں گے ہم وہ والی تری اس میں ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو گوشت کی تھوڑی سی سمیل رہتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور بہت ہی اچھے اس کی جو سمیل بن جائے گی اچھا جی اب ہم دیکھوں گے کہ پیاز کافی حد تک تقریباً برون ہونے کے قریب کری رہی ہے جیسے یہ برون ہو جائے گا تو ہم اس میں بکایا مسالہ جار ڈال دیں گے جی دوستو یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ تری تیار ہو چکی ہے تو ابھی یہ تری جو ہم تھوڑی سی نکال لیں گے نکال کر اب یہ جو تری ہے تری کو ہم اس گوشت میں ڈال لیں گے ایک تو یہ ہے کہ اس کی یہ جو تری ہے اس سے یہ جو گوشت ہے نا اس کی اور مزید جو اس کی کوئی سمیل ہوگی وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور اس کی جو سپائس ہے وہ بھی ہیں ایک اتدال میں آ جائے گی تو یہ ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد ہم آنچ جلائیں گے اور اس گوشت کو بھی پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ملکہ 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 کیسے یہ گوشت ابھی مینٹین ہو رہا ہے بہت اچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو اب یہ تری ہے ہم یہ بھی اس میں ڈال دیں گے جسے ہم مسالہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ 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 مرم سیدھائی ملکہ 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 بسم اللہ ملکہ ملکہ لے گا چوٹا پیک اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ یہ ہے بیس گرام کالی میرچ چینہ سانڈ چینہ سانڈ جو ہے یہ ہم یہ دیکھیں یہ چھوٹی ایک بول ہے یہ ڈالیں گے ایک اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے بلیک پیپر کالی میرچ اس میں بیس گرام کالی میرچ جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور اب ہم سب کو کریں گے گرینڈ جی دوستو اب ہم اسے گرینڈ کریں گے یہ ہم نے مشین سے اس کو ڈام دیا اور اب ہم مشین کو چلا دیں گے جی یہ مشین چل رہی ہے خوشبو سے پتا چل رہا ہے کہ مشین جو ہے ہلین کا ٹیس کافی اچھا بنایا ہے ماشاءاللہ چل رہا ہے تو ہرین جو کے گرینڈ ہو چکا ہے اب اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن جو کہ ہم نے پہلے ہی اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے نظیر اس کو برون کر سکتے ہیں آپ اس سے یہ ہوگا کہ جو چکن ہوگا وہ وہ کافی زیادہ اچھا اور کرسپی لگے گا چکن جو گے اہلین کے اندر یہ یہ ہوگیا آپ کو اس میں یہ مساہد ہے اس میں ڈال ہوں گے یہ لوڈ یہ ہلین موڈا گرینڈ اور یہ آپ کا ہلین یہ ہے تیار یہ ہمارا جو ہے ہلین مکتیار ہو چکا ہے اس کو ہم مزید بنانے کے لئے جو ہوا اس میں ہمارا جو یہ مکر چاہ رہا lame یہ ہمارا جو ہے ملکو چیار ہو چکے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ملکو لائک شبور کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو ملکو رسکھا ملکو لائک شبور کریں